بھائی صاحب ایک ایسی مووی لے کر آیا ہوں جس کا اینڈ آپ بلکل بھی سوچ نہیں سکتے شروع شروع میں آپ کو لگے گا میں کیا دیکھ رہا ہوں لیکن جیسے جیسے سٹوری آگے بڑے گی آپ کا دماغ خود ہی سٹوریاں بنانے لگے گا فلم ختم ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک آپ اس مووی کے بارے میں سوچتے رہیں گے مووی کا نام ہے دھوکھا راؤنڈ دا کورنر مووی کو بلکل بھی سکپ مت کرنا ورنہ سارا مجا خراب ہو جائے گا یہ ہے یتھارت سینہا جو اپنی وائف سانچی سینہا سے بہت پیار کرتا ہے سانچی بھی اپنے پتی یتھارت سے بہت پیار کرتی ہے لیکن دھیرے دھیرے اس کا یہ پیار تقرار میں بدل جاتا ہے پھر ایک دن سانچی بریکفاسٹ کے سمیں اپنے پتی سے ڈیورس مانگتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں یوکے کا ویجہ لگوا چکی ہوں آج شام تک مجھے جواب چاہیے پھر یتھارت بھی ہاں کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ اپنی کار میں بیٹھ کر سائیک ریٹسٹ ویدیا کو فون کرتا ہے وہ ویدیا کو بتاتا ہے کہ اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے ویدیا کہتی ہے دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا پھر جب وہ اپنے آفیس جاتا ہے تو اس کا بوس اسے اپنے پاس بلاتا ہے اس کا بوس کہتا ہے کہ تمہیں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے سنگاپور جانا ہوگا لیکن یتھارت کہتا ہے کہ سوری سر مجھے یہاں پر جروری کام ہے میری وائف کو میری جرورت ہے تب ہی نیوز آتی ہے کہ ایک ٹیراریسٹ ایک بیلڈنگ کے اندر گز گیا ہے اس ٹیراریسٹ کا نام حق گل ہے اس کو کوٹ نے تیرہ لوگوں کو مارنے کے لیے فانسی کی سجا سنائی تھی پھر یتھارت اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے یہاں کیا ہوا ہے اس کا ساتھی بتاتا ہے کہ چھے مہینے پہلے ایک آتنک وادی کو فانسی کی سجا ملی تھی لیکن اب وہ بھاگ کر ایک بیلڈنگ میں گز گیا ہے پھر جب وہ بیلڈنگ دکھائی جاتی ہے تو یتھارت کے پاؤں تلے سے جمین نکل جاتی ہے پھر یتھارت اپنے گھر کے لیے نکلتا ہے اور اپنی وائف کو کول کرتا ہے لیکن اس کی وائف فون نہیں اٹھاتی پھر یتھارت تیج گاڑی چلا کر جلدی سے اپنی بیلڈنگ کے نیچے پہنچ جاتا ہے وہ پولیس والے کو بتاتا ہے کہ وہ اپرادی میرے ہی گھر میں گزا ہے پھر پولیس والا اپنے صاحب سے پرمیشن لے کر اسے آگے جانے دیتا ہے یہ ہے اے سی پی حریش چندر ملک یہ اس بیلڈنگ کے ووچ مین کو اس لیے پیٹ رہا ہے کیونکہ جب وہ ٹیرراریسٹ اس بیلڈنگ کے اندر آیا تو یہ اپنے فون میں مست تھا پھر ایک حوالدار یتھارت کو اے سی پی کے پاس لے کر آتا ہے یتھارت کہتا ہے میں اپنے گھر جانا جاتا ہوں لیکن اے سی پی اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے یتھارت بتاتا ہے کہ میری بیوی سانچی اور ایک میڈ جو سارا دن ہمارے ہی ساتھ رہتی ہے پھر اے سی پی بتاتا ہے کہ تمہاری میڈ قریب ایک گھنٹہ پہلے بیلڈنگ سے باہر گئی تھی یتھارت کہتا ہے کہ میری وائیو اکیلی ہے مجھے جانے دو پھر اے سی پی کہتا ہے وہ اکیلی نہیں ہے اس کے ساتھ لشکر کا ایک آتنکوادی ہے جس کے پاس نائن ایم ایم کی ایک گن بھی ہے بیلڈنگ کے اندر وہ ٹیراریسٹ جس کا نام حق گل ہے وہ سانچی کو ایک جوردار تھپڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا میرے لیے پانی لے کر آ پھر جب وہ پانی لینے جاتی ہے تو گل اے سی پی کو آواج لگاتا ہے اے سی پی کہتا ہے چپ چاپ نیچے آ کر پولیس کی وین میں بیٹھ جا ورنہ ہم اوپر آئے تو تو مردہ گھر کی وین میں جائے گا پھر وہ سانچی کو ونڈو پر لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فانسی کی سجا تو مجھے پہلے ہی مل چکی ہے اوشیاری کی تو میں اسے بھی مار دوں گا تمہارے پاس ایک گھنٹے کا سمیں ہے میرے ساتھی جبران کو بلاؤ اے سی پی کہتا ہے وہ پچھلے چھے مہینے سے فرار ہے گل کہتا ہے مجھے پتا ہے تم نے اس کو کہیں پر چھپا رکھا ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر اسے بلاؤ پھر یثارت کہتا ہے سر پلیس جبران کو بلاؤ لیکن اے سی بھی کہتا ہے اندر بٹھاؤ اسے دماغ کی ماں بہن کر رکھی ہے اس نے پھر اے سی بھی اندر جا کر یثارت کو کہتا ہے وہ دل جلے فلم کا عجے دیوگن نہیں ہے جو باتوں میں آ کر سرینڈر کر دے گا اصلی کا ٹیراریسٹ ہے تبھی ٹی وی میں نیوز آ رہی تھی سرحد پار سے آتنگ کا ایک نیا ایجنٹ آیا ہے آتنگ اس کے لیے ایک بیجنس ہے ممبئی پولیس جھوٹ بول رہی ہے گل پسٹول نہیں بلکہ اے کے فوٹی سیون لے کر بھاگا ہے پھر گل کہتا ہے سارے ہی کیمرہ والے دہشتگرد ہیں لیکن تم کوئی حشیاری مت کرنا پھر سانچی کہتی ہے اگر تم مجھے مار سکتے ہو تو مجھے مار دو چاہے پہلے اپنا کام کروالو پھر مار دینا گل کہتا ہے مرنے کے لیے مری جا رہی ہو کیا آج تک تمہارے جسم پر کوئی خروچ بھی آئی ہے جانتی ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے میں پھر سانچی کہتی ہے کہ میرا پتی دن میں کئی بار میری جان لیتا ہے تم ایک بار میں ہی میرا کھیل ختم کر دو تب ہی اتھارت ایس پی کو کہتا ہے اگر میں صحیح سمیہ پر اوپر نہ گیا تو دونوں کی جانے جا سکتی ہے اس ٹیراریسٹ کے ساتھ جو عورت ہے اس کو ڈیویزنل ڈیسورڈر کی بیماری ہے وہ بھی ایڈوانس ٹیج پر یہ اتھارت بتاتا ہے کہ جو چیزیں سچ نہیں ہوتی اس کو سچ مان لیتی ہے جیسے آج صبح ہی وہ مجھ سے لڑ رہی تھی کہ تین مہینے سے میں نے ڈیوارس پیپر پر سائن نہیں کیے جبکہ ہمارے بیچ کوئی ایسی بات ہوئی ہی نہیں وہ اپنی ڈاکٹر کو میری گل فرنڈ سمجھتی ہے اور ہر روج اس بات پر مجھ سے لڑائی کرتی ہے دوسری طرف سانچی گل کو بتاتی ہے کہ میرے پتی نے اپنی گل فرنڈ کو میرا ڈاکٹر بنایا ہوا ہے دونوں مل کر مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتے ہیں گل نام ہے نا تمہارا تم ہی بتاؤ کیا میں تمہیں پاگل لگتی ہوں گل کہتا ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتی تم اس کو سانچی کہتی ہے اگر وہ چھوڑ دے گا تو میری پروپٹی کیسے ملے گی اسے تبھی گل کہتا ہے او میڈم مجھے کچھ لینا دینا نے یہ تم لوگوں کی جنگی سے ادھر میرے خود کے ایل لگے پڑے ہیں اس لیے چوب کر جاؤ اور میرا بھیجا مت کھاؤ تبھی ایک حوالدار ان کی میڈ کو لے کر آتا ہے یثارت کہتا ہے تم دروازہ کھلا چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی میڈ کہتی ہے کہ میڈم نے ہی مجھے سمان کی لسٹ دی تھی صاحب میں وہی لینے گئی تھی پھر یثارت کہتا ہے کہ سر اس سے پوچھ لیجی میری وائف بیمار ہے اس کو سمیں سمیں پر دوائیاں دینی پڑتی ہے تبھی میڈ کہتی ہے صاحب میڈم کی دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے یثارت بتاتا ہے کہ صاحب یہ جو دوائی ہے سانچی ہمیشہ ہی اسے کھانے سے منا کرتی ہے اسی لیے دوائی اسے کسی نہ کسی چیز کے بیچ میں ڈال کر کھلانی پڑتی ہے اگر لیٹ ہو جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تبھی کمیشنر صاحب کے پاس پی ایم کے سیکریٹری کا فون آتا ہے وہ کہتے ہیں این ایس جی بھیج رہا ہوں دلی سے کمیشنر کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے میرے بیسٹ آفیسر اس کیس میں لگے ہیں پلیز آپ دو گھنٹے کا سمیں دیجئے تبھی گل پھر سے آواز دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جبران کا کیا ہوا اس کو بائی جت گاڑی میں بٹھا کر یہاں پر لے کر آؤ پھر وہ ڈرانے کے لیے ایک ہوای فائر بھی کر دیتا ہے تبھی کمیشنر صاحب اے سی پی کے پاس فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پی ایم کا سیکریٹری بھڑک رہا ہے جلدی کچھ کرو ہمارے پاس دو گھنٹے ہیں اگر این ایس جی آگئی تو تمہیں پتا ہے اس سے پولیس کی کتنی بدنامی ہوگی تبھی گل کہتا ہے تم لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس گھر گاڑی کیا کچھ نہیں ہوگا لیکن تم لوگوں کے پاس گھر اور گاڑی کے علاوہ کچھ نہیں ہے ساکشی کہتی ہے کہ آج کل اس دنیا میں جھوٹ سچ کے کپڑے پہن کر گھومتا ہے پوری دنیا میرے پتی کی ہی بات کو سچ مانتی ہے تبھی فون کی گھنٹی بجتی ہے فون پر یتھارت بات کر رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ میں سانچی کا پتی بول رہا ہوں میری بیوی کی دیماغی حالت خراب ہے ہر چار پانچ گھنٹے کے بعد اسے دوائی دینی پڑتی ہے اور اب اس کی دوائی کا سمیہ ہو گیا ہے وہ کبھی بھی اپنی مرجی سے دوائی نہیں کھاتی ہمیشہ کسی چیچ کے اندر ملا کر کھلانی پڑتی ہے یہ دوائی آپ کو میرے بیڈروم میں بنے واشروم کے اندر سوچ بورڈ کے پیچھے مل جائے گی اگر اس کو یہ دوائی نہیں کھلائی تو وہ تمہارے لیے خطرہ بن جائے گی گل کہتا ہے ای سی پی کو کہو جبران اور گاڑی کو بلائے اور پھر خود ہی آ کر اپنی بیوی کی جان بچا لینا پھر سانچی پوچھتی ہے وہ گولیاں اس نے کہاں چھپائی ہے وہ گولیاں مجھے ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے پاگل کرنے کے لیے ہے گل کہتا ہے تمہارے شہر میں انسان نہیں بستے سب کے سب فریبی ہے پھر سانچی اس کو کہتی ہے کہ میں فریبی نہیں ہوں چاہے تو تم مجھے آجما کر دیکھ لو گل کہتا ہے جاؤ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے جو تم میرے لیے بناوگی پہلے تمہیں بھی پینی پڑے گی تبھی یتھارت پوچھتا ہے کہ سر یہ جبران کون ہے اس کو بلاتے کیوں نہیں تبھی ایسی بھی کہتا ہے وہ فرار ہو گیا ہے پھر یتھارت کہتا ہے سر اگر میری بیوی کو دوائیاں نہیں دی تو کبھی بھی اس کا فیو جڑ سکتا ہے ایک بار ہم ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں ڈاکٹر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تب ہی سانچی کو لگنے لگا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے پھر وہ اچانک سے گصہ ہو گئی اور ڈاکٹر کے اوپر چیزیں فیکنے لگی اور پھر ڈاکٹر کے ماتھے پر چوٹ لگ گئی تب سے وہ یہی سمجھتی ہے کہ ویدیا میری گرل فرینڈ ہے سر جو بھی بات وہ سوچتی ہے نا اسی کو کہانی بنا کر سچ ماننے لگتی ہے ایسی پی کہتا ہے اس کا مطلب وہ دونوں ہی خطرناک ہیں پھر سانچی گل کو کہتی ہے ایک سوال پوچھوں گل کہتا ہے سوال پوچھتے دو ہی اچھے لگتے ہیں بچے اور بچن پھر سانچی دوبارہ اپنی سٹوری سنانے لگتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک بار میں مارکٹ سے جلدی گھر آ گئی تب ہی میں نے اپنے بیڈروم میں یتھارت کو لیٹے ہوئے دیکھا اور وہ چڑیل میرے باثروم سے نکل رہی تھی پھر وہ بہانے بنانے لگی کہ میں تم سے ہی ملنے آئی تھی یتھارت نے میڈ کو بھی بہانے سے گھر کے باہر بھیج دیا تھا پھر میں نے اس کے ماتھے پر ایک پیپر ویٹ فیکر مارا اور اسے چوٹ لگ گئی یہ بات سن کر گل کہتا ہے کہ میڈم گیروں پر وشواش نہیں کرنا چاہیے اور اپنوں پر تو بلکل بھی نہیں کشمیر میں میرا سگا چاچا جو ہمارے ہی ساتھ رہتا تھا ایک دن مجھے بولا کہ ممبئی میں میں نے تمہارے لیے ایک کام ڈھونڈا ہے پھر میں ممبئی آ گیا نیا شہر تھا نئے ہی لوگ تھے پھر چاچا نے ہی مجھے محمد علی روڑ کے پاس ایک گھر دلا دیا وہاں میرے دو دوست بھی بن گئے ممبئی میں مجھے کوریئر کا کام کرنا تھا میری لائف بہت مس چل رہی تھی ایک جگہ سے سمان اٹھاؤ اور دوسری جگہ پر ڈلیور کر دو پھر وہاں سے سمان اٹھاؤ اور کہیں اور پہنچا دو پھر ایک دن مجھے ایک پارسل ملا وہ مجھے بوئیس ہوشٹل کے اندر جا کر دینا تھا میں وہاں جا کر دے آیا دوسرے ہی دن وہاں پر بلاشٹ ہو گیا وہ کوریئر میں نے دیا تھا تو دہشت گرد کا الجام بھی مجھ پر ہی آیا کوریئر والا بھی مجھے پہچاننے سے مکر گیا پھر وہ کیس ملا اے سی پی حریش چندر ملک کو پھر انہوں نے میرے سمیت میرے دوستوں کو بھی اٹھا لیا بیس دن تک پولیس مجھے خوب مارتی رہی پھر مار سے بچنے کے لیے ایک دن میں نے جرم قبول کر لیا گل کی یہ کہانی سن کر سانچی کو اس پر دے آ جاتی ہے پھر سانچی گل کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہے لیکن گل اچانک سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ونڈو پر جا کر چلاتا ہے کہ مجھے جبران کے ساتھ پچاس لاکھ روپے بھی چاہیے سرکار نہ دے پائے تو میڈم کے صاحب سے کہہ دو وہ دے دے گا تب ہی سانچی پھر سے اس کے قریب آ جاتی ہے دوسری طرف اے سی پی اپنے آدمیوں کو کہتا ہے ہم کسی طرح کا کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے پھر یتھارت کہتا ہے اگر ہم اسے پیسے دے دیں گے تو وہ میری وائب کو کچھ نہیں کہے گا اور یہاں سے چلا جائے گا سرکار کو رہنے دیجئے پیسوں کا انتجام میں کر لوں گا اے سی پی کہتا ہے اس وقت حالات ہمارے فیور میں نہیں ہے اس نے تیرہ معصوم لڑکوں کی جان لی ہے پیسے ملنے کے بعد بھی وہ تمہاری وائب کو جندہ نہیں چھوڑے گا ایک سال پہلے کشمیر سے ایک لڑکا یہاں پر پڑھنے کے لیے آیا تھا ریگنگ میں کچھ لڑکوں نے اس کو ٹیراریسٹ بول بول کر اس کا جینا حرام کر دیا پھر اس نے آتم ہتیا کر لی اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس کے چاچا نے اسے ٹرینڈ کر کے یہاں بھیجا لشکر سے ٹریننگ لی تھی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مجبوط سیٹ اپ کیا تھا پھر یہاں آ کر یہ کوریئر کے بہانے ویسپوٹک سمگری ادھر ادھر سے اکٹھی کرنے لگا تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو ممبئی آنے سے لے کر کولیج میں ویسپوٹ تک سارے کام اس نے خود کیے وہ تو سیکیورٹی گارڈ نے اس کی شکل پہچان لی ورنہ یہ کبھی بھی پکڑا نہیں جاتا وہ کیس مجھے ہی ملا تھا پھر ہم نے اس سیکیورٹی گارڈ سے پوچھ کر اس کا سکیچ تیار کروایا اور اس کو محمد علی روڈ پر بنے ایک گھر میں سے اس کے ساتھیوں سمیت ارشٹ کیا دوسری طرف ساچی گل کے ساتھی فیلنگ لے رہی تھی اور کسی اور ہی چکر میں تھی یا تو یہ ایسا اپنی بیماری کے قارن کر رہی تھی یا پھر جان بجھ کر پھر گل ایک فائر کر دیتا ہے گن کی آواز سن کر ایسی بھی پوچھتا ہے گل یہ کیا تھا مجھے ہوسٹیج کے جندہ ہونے کا ثبوت چاہیے پھر وہ اس کے پاس فون ملانے کے لیے کہتا ہے بات کرنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ سب ٹھیک ہے ایکسیڈنٹلی فائر ہو گیا تھا اوپر روم میں ساچی گل کو اپنے جال میں فسانے کی کوشش کر رہی تھی پھر گل اس سے پانی مانگتا ہے جب وہ پانی لینے جاتی ہے تو گل اس کو کہتا ہے کیا تم میرے ساتھ کشمیر چلوگی یہ بات سن کر ساچی اس کے ساتھ بھاگنے کو تیار ہو جاتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ تم مجھ پر گن تان کر مجھے نیچے لے چلو تمہاری گن میں گولیاں نہیں ہوں گی یہ بات صرف ہم دونوں کو ہی بتا ہوگی اور کسی کو نہیں میں تمہارے ساتھ چپک کر رہوں گی تو کوئی بھی تمہیں فائر نہیں کرے گا اس کی باتیں سن کر گل اپنے سپنے سے جانے لگتا ہے پھر گل اپنی گن میں سے ساری گولیاں نکال دیتا ہے اس کے بعد وہ اس کے اوپر گن فوڈ کر کے اس کو نیچے لانے لگتا ہے وہ اے سی پی کو کہتا ہے کہ سب کو بولو اپنی گن نیچے رکھ دے ورنہ میڈم کی کھوپڑی کھول دوں گا میں میڈم کو یہاں سے اسی کی گاڑی میں لے جا رہا ہوں تب ہی سانچی کہتی ہے کہ اس کی گن کھالی ہے اور خود بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پھر گل شیشے کا گیٹ توڑ کر اس کا کانچ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکے با جی پھر وہ سانچی کو واپس اندر لے جاتا ہے جب یہ نیوز سی ایم کا سیکریٹری سنتا ہے تو وہ پھر سے کمیشنر کے پاس فون کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں این ایس جی کو ممبئی آنے سے نہیں روک سکتا پھر کمیشنر یہ بات اے سی پی کو بتاتے ہیں تب ہی یتھارت اے سی پی کو کہتا ہے کہ اگر سرکار کچھ نہیں کر رہی تو مجھے بتائیے میں پیسے لے کر آتا ہوں اے سی پی منع کر دیتا ہے پھر یتھارت اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے اور پھر ان کی آپس میں بحث ہو جاتی ہے پھر اے سی پی اس کو لے جا کر باہر فیکنے کے لیے کہتا ہے پھر یتھارت کہتا ہے کہ میں میڈیا کو جا کر بول دوں گا ممبئی پولیس میں دم نہیں ہے مجھے این ایس جی چاہیے پھر یتھارت رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وائف کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے وہ مر سکتی ہے اے سی پی کہتا ہے کہ یہ سمیں ہمارا آپس میں لڑنے کا نہیں ہے ابھی تک ایسی نوبت نہیں آئی ہے کہ ہمیں اسے پیسے دینے پڑے لیکن وہ خالی گن کے ساتھ نیچے کیوں آیا کیا مقصد تھا اس کا یتھارت کہتا ہے یہ اس نے نہیں کیا اس کے پیچھے سانچی ہے ادھر اس بیوکفی کے قارن گل خود کو ہی کوس رہا تھا پھر وہ سانچی کو ایک تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے بیوکف بنا دیا سانچی کہتی ہے کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو پھر گل اس کو روم سے باہر لے جاتا ہے اور چیر کے اوپر بیٹھنے کو کہتا ہے پھر وہ اس کے ہاتھ بان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے بھروسہ ٹوٹا پھر ہڈی ٹوٹی اب دل ٹوٹ گیا تمہاری مرنے کی تمنہ تھی نا وہ بھی پوری کر دوں گا سانچی کہتی ہے مجھے نہیں مرنا پلیز مجھے مت مارو تب ہی اتھارت اے سی بی کو بتاتا ہے جب وہ خود کو فسا ہوا محسوس کرتی ہے تو وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے وہ منٹلی انسٹیبل ہے وہ گل کو اٹریکٹ کر کے اس کو اپنے کابو میں کرنے کی کوشش کرے گی بس یہ سمجھ لو یہ اس کے دماغ کی مجبوری ہے پھر اے سی بھی کہتا ہے کہ سیچویشن کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے اس سے پہلے کی این ایسی آ جائے آپ پچاس لاک کا جگار کر ہی لیجئے پھر یتھارت کہتا ہے کہ میں یہ بات آپ کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا پر بتانا پڑ رہا ہے کہ سانچی کا کسی کے ساتھ افیر چل رہا ہے سانچی نے اس کے چکر میں بینک کے پاسورڈ اور گھر کے اندر کے لوکر کے پاسورڈ سب چینج کر دیے شاید وہ سب کچھ لے کر اس انسان کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے دوسری طرف سانچی پھر سے کچھ بولنے کی کوشش کرتی ہے تو گل کہتا ہے مو بند کر ورنہ گولی مار دوں گا تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس کے ہسپنٹ نے اس کو گولی دینے کے لیے کہا تھا پھر وہ اس کے روم میں بنے ہوئے باتھروم میں جاتا ہے پھر وہ سوچ بورڈ کے اندر چھیپی ہوئی دوا کی ڈبی بہار نکالتا ہے پھر وہ اپنے لیے چائے بنواتا ہے اور سانچی کو شگر لینے کے لیے بھیجتا ہے پھر وہ اس کی چائے میں اس دوا کی دو گولیاں ملا دیتا ہے پھر وہ اس کو باندھ کر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں گولیاں دی ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ گولی کھانے سے پہلے سہی تھی یا گولی کھانے کے بعد سہی ہو تم میرے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی کچھ یاد آیا یا نہیں پھر وہ گسے میں دوبارہ آواز لگاتا ہے میں اور انتجار نہیں کروں گا اب مجھے جبران نہیں چاہیے صرف پیسہ اور گاڑی چاہیے ابھی کے ابھی پھر یثارت کہتا ہے کہ میں پیسے لینے جا رہا ہوں آپ وعدہ کرو کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے پھر یثارت مائک میں کہتا ہے کہ میں پیسے لینے جا رہا ہوں اور اوپر بھی میں ہی لے کر آوں گا تم میری وائیو کو کچھ مت کہنا پھر یثارت اپنے بینک میں سے جتنے بھی روپے تھے سب نکلوا لیتا ہے اس کے پاس 37 لاکھ روپے تھے پھر وہ باقی کے روپے اپنے دوست سے ادھار مانگتا ہے اس کا دوست کہتا ہے کہ تم جلدی آ جاؤ میں پیسوں کا انتجام کرتا ہوں ادھر سانچی گل کو کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے گل کہتا ہے تو بھوک کو برداشت کرو سانچی کہتی ہے جوز تو پلا دو فریج میں پڑا ہے پھر وہ جوز لاکر سانچی کے ہاتھ کھولنے لگتا ہے لیکن سانچی کہتی ہے تم خود ہی پلا دو پھر گل خود ہی اس کو جوز پلانے لگتا ہے سانچی پھر سے اس کے اوپر ڈورے ڈالنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنے پیار سے تو کبھی میرے پتی نے بھی نہیں پلایا پھر وہ کہتی ہے کہ میرے ہاتھ کھولو میں بھی تمہیں جوز پلانا چاہتی ہوں پھر گل اس کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور وہ بھی اسے جوز پلانے لگتی ہے اب گل پوری طرح سے سانچی کے جال میں فس گیا تھا پھر وہ اس کے ہاتھ سے گن لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن گل سنبھل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر سے اللو بنانے کی کوشش کر رہی ہو سانچی کہتی ہے تم نے بھی میرا موڑ خراب کر دیا تم بھی اس کے اور یتھارت کے جیسے ہو گل پوچھتا ہے اس کے کس کے وہ بتاتی ہے کہ ہے ایک جس کے ساتھ میں بھاگنے والی تھی لیکن اس سے پہلے تم آ گئے اب اس کے ساتھ بھاگنا کینسل اب میں تمہارے ساتھ بھاگوں گی اتنے میں رات ہو جاتی ہے تب ہی یتھارت پچاس لاکھ روپے لے کر وہاں آ جاتا ہے پھر یتھارت کو اندر بھیجنے سے پہلے ایسی پی اپنی ٹیم کو الڈ کر دیتا ہے پھر وہ یتھارت کو کہتا ہے کہ آپ اوپر اکیلے جائیں گے لیکن آپ کو انسٹرکشن فولو کرنے ہوں گے دوسری طرف گل سانچی کو کہتا ہے پیسے ملتے ہی میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا پھر وہ اس کو باثروم میں لے کر جاتا ہے اور اس کے ہسمنٹ کی رکھی ہوئی دوا دکھاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہیں کوئی بھی دوا نہیں دے گا اور اس دوا کو فلش کر دیتا ہے پھر وہ سانچی کو گلے لگا لیتا ہے تب ہی یتھارت پیسوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر اوپر جانے لگتا ہے پھر اس کے اوپر جانے کے کچھ منٹوں بعد گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے پھر سبھی پولیس والے بیلڈنگ کے اندر بھاگتے ہیں جب ایسی پی فلیٹ کے اندر جا کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ سانچی مر چکی ہے اور وہ یتھارت کی گود میں لیٹی ہوئی ہے گل اس کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ گن اس کے پاس پڑی ہے گل کہتا ہے میں نے نہیں مارا اسے میں بے کسور ہوں پھر اے سی پی اسے پکڑ کر لے جانے لگتا ہے گل بار بار ایک ہی بات چلاتا ہے میں نے اسے نہیں مارا مجھے مارنا ہوتا تو میں اس کے پتی کو بھی مار دیتا پھر پولیس کی گاڑی گل کو پولیس ٹیشن لے جاتی ہے اور ایمبلنس سانچی کو ہوسپٹل اگلے سین میں ہم کوٹ کو دیکھتے ہیں جہاں اس کیس پر سنوائی چل رہی تھی یتھارت کٹ گھرے میں آ کر بتاتا ہے کہ جب میں اوپر گیا تو گل گن لے کر کھڑا تھا پھر اندر جا کر میں نے گل کو پیسے دے دیے سانچی نے مجھے کہا یتھارت اسے پیسے دے دو اور جلدی سے مجھے یہاں سے لے چلو پتہ نہیں یہ بات سن کر گل کو گسا کیوں آ گیا گل کہنے لگا میڈم میں نے کہا تھا مجھے دھوکہ برداشت نہیں ہے پھر اس کے بعد گل اندھا دھند فائرنگ کرنے لگا سانچی کو تین گولیاں لگ گئی اور وہ مر گئی اتنے میں وہاں پر اے سی پی صاحب آ گئے اور اس کے بعد ان کو سب کچھ پتا ہے کیا ہوا پھر جلد صاحب گل کو کہتے ہیں اپنے بچاؤں میں کچھ کہنا چاہتے ہو گل کہتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے ایک ساتھ رہنا چاہتے تھے میڈم میرے ساتھ کشمیر جانا چاہتی تھی میڈم نے مجھے بتایا کی اس کا پتی اسے پاگل بنانے کے لیے دوائیاں دیتا ہے اس دن جب یہ اندر آیا تو میں وہ بیگ لے کر میڈم کے ساتھ نیچے جانے والا تھا لیکن یتھارت بولا کی میڈم کی دوائیاں کہاں ہے میں نے اسے بتایا کی اب تم کبھی بھی میڈم کو وہ دوائیاں نہیں دے پاؤگے میں نے اس کو فلش کر دیا ہے پھر یتھارت بولا کی پہلے بتا دیتا تو اتنا ڈراما کرنے کی ضرورت نہ پڑتی پھر اس نے اپنی جیم میں سے دوا کی ایک اور شیشی نکالی اور ٹیبل پر رکھ دی پھر وہ بولا تو اس کو جہاں بھی لے جانا چاہتا ہے لے جا جان چھڑا میری اس سے یہ بات سن کر سانچی مجھے بولی تم مجھ سے پیار کرتے ہونا گولی مار دو اس کو میں ان دونوں کی باتیں سن کر بخلا گیا کہ آخر یہاں چل کے رہا ہے یہ تھارت دھیرے دھیرے میرے قریب آیا اور میرے ہاتھ سے گن چھیننے لگا پھر اسی نے لگاتار سانچی کے اوپر کئی فائر کیے میں تو میڈم کو بچانا چاہتا تھا اسی نے اپنی وائیو کو مار دیا اور پولیس کے آنے سے پہلے میڈم کو گود میں لے کر بیٹھ گیا اس کے بعد کیا ہوا اے سی پی صاحب کو پتا ہی ہے پھر اے سی پی بیان دیتا ہے کہ گل جھوٹ بول رہا ہے بلکہ مشٹر یتھار تو اس دن ہر وہ کوشش کر رہے تھے جو کوئی بھی پتی اپنی پتنی کو بچانے کے لیے کرتا ایکشلی گل کو پہلے بھی میں نے ہی اریشٹ کیا تھا میں اسے اچھے سے جانتا ہوں انٹیروگیشن کے دوران میں نے پایا یہ منٹلی انسٹیبل ہے اس کی جادہ تر باتیں من گھڑند کہانیاں ہوتی ہیں میں اس کی دماغی ریپورٹ پہلے ہی سبمیٹ کرا چکا ہوں پھر جد صاحب فیصلہ سناتے ہیں کہ سیکشن 302 کے تحت حق ریاض گل نے ہی سانچی کا مڈر کیا ہے اس سے پہلے کے تیرہ مڈر کے ساتھ ساتھ اس مڈر کے جرم میں بھی اس کو فانسی کی سجا سنائی جاتی ہے لیکن جب تک اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہوتی فانسی کی سجا عمل میں نہیں لائی جائے گی پھر گل کو سرکاری پاگل کھانے میں بھیجنے کے آرڈر مل جاتے ہیں اے سی پی اس کو پولیس وین میں بٹھا کر روانہ کر دیتا ہے تو دوستوں اب سمیں آ گیا ہے اصلی کہانی پر سے پردہ اٹھانے کا دراصل یتھارت اور سانچی کی ڈوکٹر دونوں کا افیر چل رہا تھا ڈوکٹر نے ہی یتھارت کو وہ گولیاں دی تھی جس سے سانچی دھیرے دھیرے پاگل ہو رہی تھی پھر یتھارت نے اپنی میڈ کو بھی یہ گولیاں ہر چار گھنٹے میں میڈم کو دینے کے لیے کہا اور کہا کہ یہ گولیاں وہ خود نہیں کھائیں گی کسی نہ کسی چیز کے اندر ملا کر دینی پڑے گی پھر جب یتھارت پیسوں کا جگار کرنے گیا تب ڈوکٹر نے ہی اسے بتایا کہ اگر ہمارے والی گولیاں پولیس کے ہاتھ لگ گئی اور ان کی چیکنگ ہو گئی تو ہم دونوں برباد ہو جائیں گے پھر ڈوکٹر نے یہ اتھارت کو اصلی والی دوا دی جو کی اس کو نقلی کے ساتھ ریبلیس کرنی تھی لیکن اس کا یہ کام تو آلرڈی گل کر چکا تھا اس نے وہ دوا آلرڈی ٹھکانے لگا دی تھی یہ کہانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ابھی سٹوری کے مین پتے کھلنے تو باقی ہیں دراصل سانچی یوکے جانا چاہتی تھی لیکن پولیس ویریفیکشن کے قارن اس کا ویجا اٹکا ہوا تھا جب وہ پولیس ٹیشن میں جا کر اپنا گصہ نکال رہی تھی تب اس کی ملاقات اے سی پی ہریش چندر ملک سے ہوئی وہ سانچی کو اپنے آفیس میں لے گیا اور پھر وہ میڈم کی خوبصورتی سے پرباویت ہو گیا پھر باتوں ہی باتوں میں اس نے میڈم کو اپنے جال میں فسا لیا یہ کلا بھی بھائی صاحب کسی کسی کو ہی آتی ہے پھر پہلی ہی ملاقات میں ان کے نمبر بھی ایکسچینج ہو گئے پھر ان کی ڈیلی کی چیٹنگ ان کو بیڈروم تک لے گئی سانچی اے سی پی کے ساتھ یوکے جانا چاہتی تھی لیکن اے سی پی اپنا گھر بار اور پولیس کی نوکری چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا جب اس بات کا سانچی کو پتا چلا تو اس نے اے سی پی کو دھم کی دی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ جبردستی کرنے کے الجام میں اندر کروا سکتی ہوں پھر تمہاری نوکری اور گھر بار سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا تب ہی سے وہ سانچی سے چھٹکارہ پانے کا پلان منا رہا تھا کیونکہ اے سی پی آلڈی شادی شدہ تھا اور اس کے دو بچے بھی تھے پھر جب کولیج میں ویسپورٹ کے بعد گل کو جیل میں شیفٹ کیا جا رہا تھا تب اے سی پی وین میں اس سے ملنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں فانسی سے بچا لوں گا لیکن بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا پھر وہ گل کو پورا پلان سمجھاتا ہے کہ تم سانچی کے گھر میں جا کر اس کو بندی بنا لینا جب میں اس کے ہزبند کو پیسے لے کر اوپر بھیجوں تب تم لڑکی کو گولی مار دینا اور پھر ہم سارا الجام اس کے گھر والے پر ڈال دیں گے کوٹ میں میں تمہیں پاگل ثابت کر دوں گا اور پاگل کو کبھی بھی فانسی کی سجا نہیں ہوتی پھر وہ سانچی کے پاس میسیج بھیج کر کمفرمیشن لیتا ہے کہ وہ اس سمجھ گھر پر ہے یا نہیں اور میڈ کو گھر سے باہر بھیجنے کے لیے کہتا ہے پھر وہ گل کو اپنی گن نکالنے کا اشارہ کرتا ہے اور اسے خود کو مارنے کو کہتا ہے پھر گل اسے مار کر گاڑی سے بھاگ جاتا ہے اور اس طرح اے سی پی اس کے بھاگنے کا پورا ناٹک رچ دیتا ہے آگے جو کچھ بھی ہوا آپ نے دیکھ ہی لیا اب سٹوری پریزنٹ میں آتی ہے تب ہی اے سی پی گل سے ملنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تُو نے اپنا پرومیس پورا کیا میں نے اپنا پرومیس پورا کیا تمہارا دوست جبران میرے ہی پاس ہے اگر تُو نے ڈبل کروز کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو کہیں پر لے جا کر ٹھوک دوں گا دراصل گل نے بھی سانچی کو اے سی پی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ اسی نے مجھے تمہیں مارنے کے لیے بھیجا ہے پر میں تمہیں ماروں گا نہیں اپنے ساتھ کشمیر لے کر چلوں گا اگر اس نے مجھے مار دیا تو میڈم اسے آپ چھوڑنا نہیں میں ساری جندگی پاگل خانے میں نہیں گجارنا چاہتا لیکن دوستوں گل کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا آپ نے دیکھ ہی لیا گل نے اے سی پی کو بتایا بھی کہ میں نے اسے نہیں مارا اس کے پتی نے مارا ہے پر اے سی پی نے گل کی بات پر وشواش ہی نہیں کیا اب گل سچ میں ہی پاگل ہو گیا تھا اب اسے ہر جگہ سانچی دکھنے لگی تھی گل کہتا ہے کیا ایک بھی نہیں مل گئی چودہ خون کی سجا سبھی جھوٹے اجاد اور سچ پاگل خانے میں قید تو دوستوں سچ سچ بتانا آپ کو یہ مووی کیسی لگی مجھے تو یہ سٹوری بہت ہی اچھی لگی اینڈ تک کہانی میں کئی بار ٹویسٹ آئے سٹوری اچھی تھی لیکن گل کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا نہیں لگا باقی آپ کی جو رائے ہے کمنٹ میں جرور بتانا اور اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دینا میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ٹل دن بائی بائی